سوال اس طرح سے ہے پی ٹی آئی حکومت نے تین سو عرب روپے سے زائد کے جی آئی ڈی سی واجبات معاف کرنے کے لیے آرڈیننس جاری کر دیا کسانوں سے اکٹھے کیے گئے انیس عرب نصف درجن سے زائد خاد کمپنیوں میں تقسیم غریبوں کی بہتری کو منشور میں شامل کرنے والی تحریک انصاف کے اس اقدام کی وجہ کیا ہے اوپن آپشنز ہیں سب سے پہلے اس معاملے پر ہم موید یوسف صاحب کی طرف جائیں گے موید صاحب آپ کے خیال میں یہ جو سارا معاملہ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا اس کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے دیکھئے بظاہر تو جو آپ نے جس طرح اس کو پیش کیا ہے اس میں تو بالکل واضح ہے کہ ایسے نظر آتا ہے ایک منشور ایک طرف اور معاملہ دوسری طرف اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے آپ کے جو معاشی حالات ہیں ہمارے وہ اتنے خراب تھے جب یہ حکومت آئی ہے معیشت کے اندر جو مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھتی آمدن آپ کی کم رہتی ہے وہ تبدیل ہو اب بات یہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے نہیں جہاں پہ آپ کے پاس بیچنے کے لیے ہے بہت کم ذکر کیا تھا وہاں پھر پھر اس حکومت کو کیا مسئلہ ہے اس حکومت کو مسئلہ یہ ہے کہ جب اکاؤنٹیبیلٹی کا معاملہ اور یہ تمام چیزیں شروع ہوئیں تو سرمایہ کاروں نے اپنا پیسہ روک لیا جو ریل اسٹیٹ میں پیسہ جاتا تھا وہ بھی رک گیا یہ صرف اور صرف یہی ہوگا کہ جو پیسے کے سود کے ساتھ دینے ہیں وہ شاید آپ دینے میں کامیاب ہو جائیں وہ بھی ابھی نظر نہیں آ رہا لیکن بنیادی چیزوں کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اس میں امیروں کے انٹرس ہٹ ہونے پڑیں گے اگر ان کے وہ لوگ جو اب پیستے ہیں اختیار کے ساتھ کوئی پارلیمان میں کوئی درگو در ان کے انٹرس نہیں ہٹ کریں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جو ستر سال سے نکل رہا ہے کوئی کسی کسیم کا موجہ نہیں ہونے والا